تو جین کے مہاکال اشفر مندر میں اتیادہ نے ایک فائر سسٹم لگایا جایا ہے یہ فائر سسٹم مہاکال مندر میں آگجنی کی گھٹناوں کو روکنے میں مدد کرے گا فلحال اس فائر سسٹم کو مندر کے گرب گرہ کے باہر کوریڈور میں لگایا گیا ہے اور فائر سسٹم کو جلدی پورے مندر میں انسٹال کر دیا جائے گا ہولی پہ ہوئی آگجنی کی گھٹنا کے بعد مندر پرشاسن نے سرکشا کے لیے یہ ضروری قطب اٹھایا ہے باگا مہاکال کی ابھوگی ہائی ٹیک سرکشا آگجنی سے حفاظت کرے گا آٹومیٹک فائر سسٹم مدھیا پردیش کے اجین میں موجود مہاکالی شویر مندر میں آگجنی کی گھٹناوں سے نپٹنے کے لیے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں مندر اور شردھالوں کی سرکشا کے لیے اتیادنیت فائر سرکشا سسٹم لگایا گیا ہے پھوشو میں اگر آگ لگنے کی گھٹنا ہوتی ہے تو اس سسٹم میں آگ لگتے ہی فائر سسٹم خود بخود ایکٹیف ہو جائے گا اس فائر سسٹم میں آٹومیٹک سنسر لگے ہیں جو تاپمان بڑھتے ہی ایکٹیف ہو جائیں گے سائرن بجھنے کے ساتھ ہی فائر ایکسٹنگیشر کام شروع کر دے گا جس سے آگ پر تورنس کابو کیا جا سکے گا فیلحال یہ سسٹم گرگری کے باہر لگایا گیا ہے مندر کی دہری کے پاس کلیارہ اور نندی ہال میں فائر سسٹم انسٹال کر دیا گیا ہے جلدھی پورے مندر پریسر میں اسے انسٹال کر دیا جائے گا رویوار کو مندر کے بیس کرمچاریوں کو اس سسٹم کے سنچالن کی ٹریننگ بھی دی گئی ہے جس سے وہ آپاں ستتی میں تورنس کاربائی کر سکیں گے اور اب خبر رام بھکتوں کو ملنے والی سوگات کی رام نگری ایوڈھیا میں اندنویش پرسد پنچکوسی پرکرمہ کی زبردست تیاری چل رہے امید یہی جتائیں جا رہے کہ اکٹوبر تک پنچکوسی پرکرمہ کے لیے پت تیار ہو جائے گا جہاں اور مانتا ہے کہ ایوڈھیا میں پنچکوسی پرکرمہ کرنے سے نہ کیول اس جن کے بلکہ سب ہی جنوں کے پاپ نشت ہوتے ہیں اور موکش کی پرابتی ہوتی ہے شردھالو شری رام کے جائے گھوش کے ساتھ پرکرمہ پورا کرتے ہیں رام لیلہ کی پران پرتشتہ کے بعد دیکھوہ پھر ایوڈھیا نگری سچ اور سنبر رہی ہے رام لیلہ کی پران پرتشتہ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب رام نگری ایوڈھیا میں پنچکوسی پرکرمہ کا ایوڈ جن ہون جا رہا ہے ایسے میں تیاریاں زور شورد سکھی جا رہی ہیں مانا جا رہا ہے کہ پنچکوسی پرکرمہ مارک اکٹوبر تک پورا ہو جائے گا پرکرمہ شری رام جن مبھومی مندر کے پنچکوسی پری دھی میں ہو جائے ہیں اس لیے دور جنات سے آئے لوگوں کے ساتھ ساتھ ایوڈھیا کی لوگ بھی بڑی سنکھیا میں بھاگ لیتے ہیں ایسے میں شردھالوں کی بھیر مڑنا بھی لازمی ہے جس کو دیکھتے ہوئے پرکرمہ پت سے لے کر دوسرے سوویدھاؤں کو بہتر بنانے پر زور دیا جا رہا ہے پتر پردیش سرکار نے اکٹوبر 2023 میں لگبھک 473 کروڑ کی لاغت سے پنچکوسی پرکرمہ مارک کو فورلین میں بدلنے کے پریوجنا شروع کی تھی اور موجودہ سمیہ میں لگبھک 70 فیصدی کام پورا ہو جکا ہے بھگوان شرام کی نگری میں پنچکوسی، چودہ کوسی اور چوراسی کوسی پرکرمہ کا خاص مہتو ہے پانچکوس کی پرکرمہ رام جنببھوں میں کے چاروں طرف پانچکوس کے دائرے میں کی جاتی ہیں جو قریب 15 کلومیٹر کا دائرہ ہوتی ہے چودہ کوس کا مطلب 42 کلومیٹر کی پرکرمہ سے ہے چوراسی کوس کی پرکرمہ کشریت میں پورے عوض کی پرکرمہ ہوتی ہے چوراسی کوس پرکرمہ میں زیادہ تر سادھو سنت حصہ لیتے ہیں وہیں چودہ کوسی اور پانچکوس کی پرکرمہ میں آم لوگ حصہ لیتے ہیں ایسی مانتہ ہے کس میں حصہ لینے سے پرابط ہوا پورے عکشن رہتا ہے لہٰذا رام بھکت اس پارکرمہ کو پورے شردہ کے ساتھ پورا کرتے ہیں ایودھا سیبانبیر سنگھ کے ساتھ بیورو رپورٹ گود نیوز ٹوڈ